اور خبر یہ ہے رمضان کی آمد میں چند دن باقی ہیں اور خجور کے قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں کوئی عبادت کر کے آخر سوارنے میں مصروف ہے تو کوئی مہنگائی کر کے دنیا بنانے میں مگن ہے سو دو سو میں ملنے والی عام پاکستانی خجور کی قیمت بھی تین سو روپے فی کلو پر جا پہنچی ہے سعودی خجور کھانا تو خواب بن کر ہی رہ گیا اجوہ خجور کی قیمت تین ہزار روپے کلو مقرر بارشوں کے باعث پاکستانی خجور کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا گزشتہ سال سو دو سو روپے میں فروخت ہونے والی پاکستانی خجور اسیل کی قیمت اس سال تین سو روپے فی کلو تک جا پہنچی دکانداروں کا کہنا ہے اس سال خجور کی قیمت میں تیس سے چالیس فیصد تک اضافہ ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے یہ خجور خراب ہو گئی جس کی وجہ سے یہ مہنگی ہے بکایا اور خوارڈی کا کوئی اضافی ریٹ نہیں ہے مارکہ دوسری جانب شہری کہتے ہیں جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے لگتا ہے اس بار روزہ خجور سے نہیں پانی سے ہی افتار کرنا پڑے گا خجور کی قیمتوں میں اضافے کے باعث خریب آدمی تو اب خجور دیکھ ہی سکتا ہے خرید نہیں سکتا رمضان کی آمد آنے میں چند روز باقی خجور مارکی ٹریٹ آسمان سے باتیں کمنے لگے مسلمانوں نے ماہ مقدس میں عبادت کی جبکہ منافع خوروں نے مہنگائی کی نیت باننا شروع کر دی ہے کیمرمن زشان کے ساتھ سامیہ سعید لاہور نیوز موسیقی